امران خان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے والے عثمان ڈار کی مبینہ فرنڈ مین جاوید کی موبائل سے برآمت آوڈیو منظر آم پر آگئی مبینہ گفتگو میں ایک اور پی ٹی آ کارکن کو حمزہ دہاری لگانے کی ترکیب پانس سے چھلاک روپے کمانے کی بات چیت ٹیپ کے فرنزے کے لیے ایف آئیے کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں عثمان ڈار اور جاوید کے وکیل کی مبینہ آوڈیو بھی سامنے آ گئی تاہر سلطان کا جیل میں ملاقات کا اعتراف جاوید نے بتایا کہ اسے برہنہ نہیں کیا گیا مبینہ گفتگو دونوں پریس کانفرنس کا مزاق بھی اڑاتے رہے عثمان ڈار کبھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے گا اور ان مقدمات کا ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی سامنا کروں گا یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ورکر تھا گریڈ فور کی نوکری مل گئی ہے اٹھا لیتے ہیں چوکی ڈار کو صرف اس لیے کہ یہ کثمان ڈار کو فکس کرنا ہے یہ ٹھیک ہے تو دور کی بات ہے ایک سو پچاس ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا ایک سو پچاس روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آسکے ڈیڑھ سو ارب روپے کے پروجیکٹ سے جاویب پی ٹی آئی کا کارکن تھا اب درجہ چہارم کا چوکی دار ہے کرپشن یاکہ ایک بیک لی ہوتی تو نواز شریف کی طرح وطن واپس نہ آتا عمران خان کو غلط ثابت کرنا حکومت کمیشن پی ٹی آئی چیرمن کا ساتھ دینے والوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ہر احتساب کے لیے تیار ہوں عثمان ڈار کی پریس کانفرنس تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا چیرمن ایک سابق وزیر اعظم ایک ایسے مجرم کو ساتھ بٹھائے جس نے یہ اطراف کیا کہ اس نے جالی دستاویزات بنا کے نہ صرف نوکری حاصل کی تھی ڈار برادران کے ذریعے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ٹھیکے داروں سے کمیشن لے کے بھی ڈار سائبان تک پہنچایا تھا اب آپ نے ملزمان کو مجرمان کو ساتھ بٹھا کے جھوٹی پریس کانفرنس سے چلو کر دیئے اس قوم سے اب مزاق کرنا چھوڑ دیں اب آپ کے پارٹی کے محمران جن پر رشوت لینے رشوت دینے کا الزام ہے جن پہ جالی دستاویزات بنا کے نوکرییاں بانٹنے کا الزام ہے ان کے دفاع کے لیے آپ نیشنل ٹیلیویزن پہ آگئے ہیں جال سازی سے نوکری حاصل کرنے والے کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی گئی عمران خان قوم سے مزاق کرنا چھوڑ دیں عثمان ڈار کے سیکریٹری کے اقبال بیان کا نوٹس لیا جانا چاہیے یہ تماشا اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا آتا تارڑ کی نیوز کانفرنس اے ایک سو ترانمی راجنپور میں زیمنی الیکشن ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی جاری پی ٹی آ کے محسن لغاری اور نونلی کے امار لغاری میں کانٹی کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے اکتر گھوٹ چانی سمیت گیارہ امیدوار میدان میں سیکیورٹی کے سکت انتظامات ڈھائی ہزار اہلکار تائینات اے ایک سو ترانمی میں زیمنی الیکشن فواد چوہدری کا انتظامیہ پر جانب داری کا الزام پی ٹی آئی کے حامیوں کی فصلوں پر ٹریکٹر چلا دیے گئے درجنوں افراد کے خلاف جالی پرچے درج بربریت کے باوجود جیتیں گے سابق وفاقی وزیر کا دعویٰ تحریک انصاف کے جل بھرو تحریک لاہور پشاور اور ملتان کے بعد گجہ والا میں میتان سابق وفاقی وزیر نظر گوندل اور سابق ایم پی اے زفر اللہ چیما نے گرفتاری دے دی متعدد کار گنگن بھی پولیسی گاڑی میں سوار یاسمین راشد کی بھی کیاپ میں آمد شرقہ سے ملاقات جیل بھرو تحریک ہے یہ اب پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان نیازی کے لیے تھے دھوپ بھرو تحریک جو ہے وہ بن چکی ہے اس لیے پہلے دور دراز کی جیلیں مریں گے اس کے بعد پر نزدیک کی مریں گے ہر دن اس کا جو ہے وہ فتنہ گری اور فیساد پھلانے ملک کو انار کی اور افراد تحریک کے سفرد کرنے کے لیے اس نے خرچ کی ہے جیل بھرو تحریک ڈوب مروں تحریک بن چکی پہلے دور دراز پھر قریب کی جیلیں بھریں گے عمران خان ملک میں انار کی پھیلانے کے در پہ پی ٹی آئی چیئرمن کا اسلام آباد کے گھراو کا منصوبہ ناکام ہو چکا ابان چار سال تک مسائل پیدا کرنے والوں کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کر دیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی پریس کان فرانس اپنی نمائندوں کا انتقاب عوام کا آئینی حق ایک سیلیکٹڈ کو لانچ کرنے سے ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو پنپنے کی جگہ ملی سابق وزیراعظم نے اداروں کو بدنام کرنے کی مضبوم کوشش کی پیپرز پارٹی آئین کی بالا دستی کی جد و جہود جاری رکھی گی وزیر خارجہ بلاول فکٹو کیفائیت شہاری اور سابقی اپناو پولیسی پر عمل درامت کا چیلنج مانیٹرین کمیٹی کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کابینا فیصلوں کے نفاظ کا جائزہ لیا جائے گا اہم ملکی اور غیر ملکی شخصیات کیلئے نیا سیکیورٹی پلان تیار ائرپورٹ سے ریڈ زون تک روڈ پر جدید کیمرین نصب کیا جائیں گے اسلام آباد پولیس نے حکومت سے ساڑھے چار کرو روپے مانگ لیے اس میں فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت کا روائی عمران خان کا منگل کی روز بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ سینئر آنما بھی پارٹی چیرمن کے ساتھ ہوں گے راولپنڈی ڈیوین میں اہدداروں کی تیاریاں جاری نوے روز میں انتخابات آئین کی ریڈ لائن قوم کی نظریں عدالت پر مرکوز سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتا ہے امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی مہنگائی بیالیس فیصد بڑھ گئی غریب ڈی فالٹ کر چکا ہے شیخ رشید کی تنقید لاہور میں لٹری فیسٹیول کا تیسرا اور آخری روز مختلف موضوعات پر علم و عدب کے بتیس سیشن عدب سے لگا اور اپنے والوں کی بڑی تعداد میں شرکت سبا تار کے دنواح میں زلزلے کھڑ چھٹکے درو دیوار ہل گئے لوگ خوف صدا ریکٹر سکیل پر شدت چار آشاریہ دو اور زمین میں گہرائی ایک سو ستابن کلومیٹر ریکارڈ زلزلے کا مرکز پاک افغانستان تاجکستان سرحدی علاقہ تھا منگل سے جمعرات تک ملک بلائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گئی برسات کا سبب بننے والی ہوائی داخل ہو گئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سائٹنگ کا خطشہ محکم موسمیات کی تمام مطالقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت مزیری آزم سے چیرمن پی سی پی مینجمنٹ کمیٹی کا رابطہ نجم سیٹی نے پی سی پی اور نگران پنجاب حکومت کے درمیان معاملے سے آگاہ کیا پی ایس ایل آٹھ قومی ایونٹ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شہباز شریف کی مکمل تاون کی یقین دیہانی رکم کی فراہمی کا معاملہ حل نہ ہونے پر ماچز منگل سے کراچی شفٹ ہونے کا خدشہ سیکیورٹی اخراجات کی مد میں پنجاب حکومت ایک پائی بھی ادا نہیں کر سکے گی پی سی بی حکام اور پی ایس ایل فرنچائزز کی ٹیلی کانفرنس میں اتفاق متحدہ رب امارات اور امریکہ میں ایبنٹ کے نیکاد کا بھی چائزہ موسیقی موسیقی